دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈینئر فورس کے ڈیسولٹ میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ اس ایک کرافٹ کی نئی اپگریڈ نے اسے کتنا پاورفل بنایا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈیسولٹ میرائی ٹو تھاوزن ایک فرنچ ملٹی رول سنگل انجن فور جنریشن جیٹ فائٹر ہے جسے کہ ڈیسولٹ ایویشن نے بنایا ہے اسے نینٹی سیمٹیس میں ایک لائٹ ویڈ فائٹر کے طور پر بنایا گیا تھا جسے کہ فرنچ ائر فورس کے میرائی ٹری ایک کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ اب ایوال ہو کر ایک ملٹی رول ایک کرافٹ بن چکا ہے جس کے بہت سارے ویڈینٹس بنائے جا چکے ہیں اور دنیا کے بہت سارے دیشوں کو یہ ایک کرافٹ بیچا بھی گیا ہے اس ایک کرافٹ کے میرائی ٹو تھاوزن این اور ٹو تھاوزن ڈی ویڈینٹ بنائے گئے تھے جو کی اس ایک کرافٹ کے سٹرائک ویڈینٹس تھے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کا ایک امپروفڈ میرائی ٹو تھاوزن فائی ویڈینٹ بھی بنائے گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بہت سارے ایکسپورٹ ویریانس بھی بنائے گئے تھے ابھی تک اس ایک کرافٹ کے سکس ہنڈر یونٹس کو بنایا جا چکا ہے اور انہیں دنیا کی نائن نیشنز آپریٹ کرتی ہیں اس ایک کرافٹ کی ڈیویلمنٹ نائنٹی سسٹی فائیو میں شروع ہوئی تھی جب بیٹن اور فرانس نے ایک انگلو فرنچ ویرییبل جیومیٹری سونگ ونگ ایک کرافٹ بنانے کا کام شروع کیا تھا دو سالوں بعد فرانس نے اس ایک کرافٹ پروجیکٹ سے اپنے پیر پیچھے کچھ لئے تھے کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ اس ایک کرافٹ پروجیکٹ کی کاؤسٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی اس کے بعد بیٹن نے ویسٹ جرمنی اور اٹلی کے ساتھ مل کر پینیویا ٹورنیڈو ایک کرافٹ پرڈیوس کیا تھا اور اس کے بعد ڈیزولٹ نے اپنے خود کا ایک ویریبل جیومیٹری ایک کرافٹ بنانا شروع کر دیا جس کا نام ڈیزولٹ میرائی جی تھا اسے فرنچ ائر فورس کے میرائی 3 اے کرافٹ کو ریپلیس کرنے کے لئے بنیا جا رہا تھا بعد میں میرائی 2000 پروجیکٹ کو 1972 میں شروع کیا گیا تھا اسے ایک سیکنڈری پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا گیا تھا جہے میراج جی ایٹ اے اے کرافٹ سے الگ ڈیویلمنٹ تھی میراج جی ایٹ اے کرافٹ کو ایویون دک کمبیٹ فیوچر اے کرافٹ کے طور پر بنیا جا رہا تھا جس کا مطلب ہے فیوچر کمبیٹ اے کرافٹ لیکن جیسے اسے اے کرافٹ کو بنیا جا رہا تھا ویسا اے کرافٹ فرانس کی ائر فورس نہیں چاہتی تھی فرانس کی اے کرافٹ کو ایک میک 3 فائٹر کی ضرورت تھی بعد میں ڈیزولٹ نے میراج جی ایٹ اے کرافٹ کو ری ڈیزائن کیا اور اسے ایک ٹوین ایجنٹ سوپے میراج جی ایٹ اے کرافٹ میں تبدیل کر دیا جو کہ جیادہ ایمبیشیس اور جیادہ ایکسپینسیو تھا یہ میراج ایف ون اے کرافٹ سے ڈھائی گناہ جیادہ مہنگا تھا اگر اسے ایف سیسٹین اے کرافٹ کے ساتھ کمپیر کرتے تو یہ اے کرافٹ ایف سیسٹین اے کرافٹ کے مقابلے میں جیادہ اوور انجینیرڈ تھا ایف سیسٹین اے کرافٹ نے اس کے مقابلے میں جارہ یوروپین کنٹریز سے آرڈرز جیت لیے تھے اور اس کے بعد نائنٹی سیمٹی فائیو میں سوپر میراج پروگرام کو کینسل کر دیا گیا تھا لیکن اس کے اُلٹ ڈیلٹا ٹو تھاوزن اے کرافٹ جو کی میراج ٹو تھاوزن اے کرافٹ تھا یہ ایک سنگر انجین ڈیلٹا ٹو تھاوزن اے کرافٹ تھا جو کی سوپر میراج اے کرافٹ کے مقابلے میں جیادہ افورڈبل تھا نائنٹی ایٹیز میں انجینیر فورس کو یہ جانکاریں ملی تھی کہ پاکستان نے امریکہ سے ایف سیسٹین اے بھی اے کرافٹ خرید لیا ہے اور اس کی ڈیلیوری نائنٹی ایٹی ٹو میں شروع ہو جائے گی انجین اے فورس نے اسی وقت انجین گورنمنٹ کو یہ کنونس کر لیا کہ انہیں بھی ایسا ہی کیویبر اے کرافٹ چاہیے کیونکہ انجین اے فورس کے پاس موجود میگ ٹوان اے کرافٹ کی فلیٹ اور میگ ٹوانٹی تری اے کرافٹ کی فلیٹ ایف سیسٹین اے کرافٹ کے مقابلے کی نہیں تھی جب انجین اے فورس نے اسے پہلے میراج ایف آن اے کرافٹ کو ویلویٹ کیا تھا تب انہیں میرائی ٹو تھاوزن اے کرافٹ کے ایک ہائی پرفارمنس پرو ٹائپ کے بارے میں پتا چلا تھا جو کی فلائی ٹیسٹنگ فیس میں تھا اس وقت کوئی بھی ایسا اے کرافٹ نہیں تھا جو کی اتنے پوٹینشل وارا تھا میرائی ٹو تھاوزن اے کرافٹ کی ایک انٹرنل اسیسمنٹ کی گئی تھی جس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے یہ فینسلہ کیا تھا کہ فرانس کا یہ اے پرین ایف سیسٹین اے کرافٹ سے زیادہ اڈوانس اور سپیریئر تھا اس کے بعد انڈین گورنمنٹ نے فرانس سے وان ہنہنڈ ففٹی میرائی ٹو تھاوزن اے کرافٹ خریدنے کے لیے پروچ کیا تھا نائنٹی ایٹی ٹو میں انڈین گورنمنٹ نے ڈسولٹ سے تھرٹی سکس سنگل سیٹ میرائی ٹو تھاوزن ایچ اے کرافٹ خریدے تھے اور فور ٹوین سیٹ میراج ٹو تھاوزن ٹی ایچ کے ایکرافٹ خریدے تھے اب بھی انڈینئر فورس کے پاس تقریباً 50 میراج ایکرافٹ اویلیبل ہیں 150 ایکرافٹ جو فرانس سے خریدنے کا پلان تھا اسے بعد میں روک دیا گیا تھا اسے اس لیے روک دیا گیا تھا کیونکہ ہمارے دیش کے تب سووی یونیل کے ساتھ بہت کلوس ریلیشنشپ تھی یہی کارن تھا کہ اس ایکرافٹ کے بدلے میں ہمارے دیش نے میگ 29 ایکرافٹ کو انڈکٹ کر لیا تھا ہمارے دیش کو جو پہلے ایکرافٹ ڈیلیور کیے گئے تھے وہ سنیکما کے ایم 53 5 انجن کے ساتھ پاورڈ تھے لیکن ان کے بعد ان ایکرافٹ کے انجنز کو زیادہ پاورفور ایم 53 پی ٹو انجن کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا تھا میرائی 2000 ایکرافٹ جب ہماری سرویس میں انٹر ہوئے تھے تب ان کی سرویس کے پہلے دشک میں ان ایکرافٹ کی سرویس میں بہت زیادہ پرابلم سا رہی تھے یہ ایکرافٹ آپریشنل اور میٹنیس ایشو سے سفر کر رہے تھے تب کمٹرولر اور آلٹر جنرل سی اے جی نے 1995 میں ایک ریپورٹ داخل کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس ایکرافٹ کے لیے اوور ہال فسیلٹیز بنانے میں بھی ڈیلے ہو رہا ہے اور ان ایکرافٹ کے سپیر پارٹس کے بھی بہت زیادہ کمی ہے یہی کارم تھا کہ میراج ٹو تھاوزن ایکرافٹ کی فلیٹ اپنے ریکوائیڈ فلائنگ آورز کو میٹ نہیں کر پا رہی تھی اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نے ایلٹیس ٹو پارڈز اور سیورل میترہ لیزر گائیڈر بومز کو کریدا تھا یہ لیزر گائیڈر پینٹریشن بومز تھے جو کہ میراج ایکرافٹ کے لیے بنائے گئے تھے جب 1999 میں کارگل وار شروع ہوئی تب انڈینئر فورس کو گراؤنڈ ٹروپس کی مرد کرنے کے لیے یہ آورڈر دیا گیا تھا جو انڈینئر فورس نے آپریشن شروع کیا تھا اس کا نام تھا آپریشن سفید ساگر یہ ملٹی روڈ ایکرافٹ تب انڈینئر فورس کی فلیٹ میں موجود سب سے زیادہ ایڈوانس ایکرافٹ تھا جس نے بہت اشاہ پرفارم کیا تھا اس نے ہائی ہمالیہ سکیو پر بہت اشاہ پرفارم کیا تھا اور اس نے کارگل وار کے دوران ایک گیم چینجر کا رول نبھایا تھا جب 2001 اور 2002 میں انڈیا پاکستان سٹینڈ آف ہوا تھا جب میزائی 2001 ایکرافٹ کو پاکستانی بنکرز کو پریزیزن گائیڈڈ بومز کے ساتھ ریسٹروئی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس میں جو پہلے ایلٹس ٹو پارڈز لگائے گئے تھے وہ ہائی ایلٹس ٹو پارڈز کے اوپر اشاہ کام نہیں کرتے تھے یہی کارن تھا کہ اس کے بعد ہمارے دیش نے امریکہ سے پیو وے ٹو نیزر گائیڈر بوم کٹس کرنے کا فینسلہ کیا تھا لیکن تب ہمارے دیش کو امریکن ایمبارگو کے کارن یہ ایک کٹس نہیں مل سکیں جس کے بعد لائٹنگ پارڈز کو اس ایکرافٹ کے ساتھ انٹیگریڈ کیا گیا آپریشن سفیز ساگر جو کی 1999 میں شروع کیا گیا تھا تب دو میرائے سکوارڈنز نے 514 بار اڈان بری تھی نمبر ون سکوارڈر نے تقریبا 274 اے ڈیفینس اور سٹرائک ایسکوارڈ میشنز کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی نمبر سیونڈ سکوارڈر نے تقریبا 240 سٹرائک میشنز کیے تھے جس میں اس نے تقریبا 55,000 کلو گرام کے آرڈیننس یا بومز کو گرایا تھا دوزر چار میں انڈین گورنمنٹ نے 10 میرائے 2,000 ایچ اے کرافٹ کی پرچیز کو اپروف کیا تھا جس میں جیادہ اڈوانس ایویونکس تھے اور اس کے ساتھ ہی اس میں آرڈین سیونڈ ریڈار تھا جو کی ایک اپ گرڈ ریڈار تھا اس کے بعد ہمارے دیش کے پاس 50 میراج 2000 اے کرافٹ کی فلیٹ ہو گئی تھی میراج اے کرافٹ کا اتنا اچھا پرفارم کرنا ایک بڑا کارن ہے کہ ہمارا دیش رافیل اے کرافٹ کو خرید رہا ہے تو چلیے اب اس اے کرافٹ کی اپ گرڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب گرڈ کے بارے میں زیادہ جانکاری ایویلیبل نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کوئی سسٹم کے بارے میں ایکزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا ہے کہ اس میں کون سے سسٹم لگائے گئے ہیں لیکن جس سسٹم کے بارے میں ہمیں پتا ہے ہم اس کے بارے میں نیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس اے کرافٹ میں آرڈی وائر ٹو ریڈار لگایا گیا ہے آرڈی وائر ریڈار ایک ریڈار ڈاپلر ملٹی ٹارگٹ ریڈار ہے جو کی ایکس بینڈ ملٹی رول اور ملٹی فنکشنل فائر کنٹرول ریڈار ہے جو کی نیویگیشن اور ویپن سسٹم کو ملٹی ٹارگٹ کیویبلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ریڈار کو سیمی ایکٹیو مسائلز کو فائر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ریڈار کی ڈیویلمنٹ 1984 میں شروع کی گئی تھی اس ریڈار کو تھومسن کمپنی نے بنایا ہے اور اسے میرائی 2000 ریڈار میں استعمال کیا جاتا ہے وارڈی وائر ٹور ریڈار ایک پندرہ پرسنٹ زیادہ گریٹر اے ٹو اے رینج وارڈ ریڈار ہے جس میں ایسے یار سنثیٹک اپرچر ریڈار موڈ بھی ہے جس کی مدد سے یہ گراؤنڈ کو بھی میپ کر سکتا ہے یہ اتنی پرزیشن کے ساتھ گراؤنڈ کو میپ کر سکتا ہے کہ یہ ایک میٹر سے کم کی ریڈیوشن کے ساتھ بھی گراؤنڈ کو میپ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ گراؤنڈ پر موڈ ہونے والے ٹارگٹس کو بھی ٹریک کر سکتا ہے اس ریڈار کی کیویبیلٹی کے بارے ہم بات کریں تو اس کی ریب سائٹ سے ایسا پتا جلتا ہے کہ یہ 140 کلومیٹر کی رینج والا ریڈار ہے یہ 140 کلومیٹر کی رینج کے اوپر فائٹر ایک کرافٹ کے سائز والے ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے یہ ریڈار ہائی پلس ریپیٹیشن فریکوینسی کا استعمال کرتا ہے جس میں ویلوسٹی سرچ اور لونگ رینج لک ڈاؤنڈ ڈیٹیکشن کیویبیلٹی ہے اس کے ساتھ یہ میڈیم پلس ریپیٹیشن فریکوینسی کا بھی استعمال کرتا ہے جس سے اس ریڈار کو آل ایسپیکٹ لک اپ اور لک ڈاؤنڈ ڈیٹیکشن کیویبیلٹی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ لو پلس ریپیٹیشن فریکوینسی کا استعمال کرتا ہے جس کی مدد سے یہ لک اپ موڈ میں لونگ رینج لٹیکشن کر سکتا ہے اور اے ٹو گراؤنڈ اور اے ٹو سرفیس موڈ میں بھی لٹیکشن کر سکتا ہے آر ڈی وائی ٹو ریڈار ایک ایک کرافٹ کو آل ویدر ملٹی روڈ کیویبیلٹی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ریڈار کے ساتھ ایک کرافٹ ہر طرح کے اے ٹو ایر مشنز کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہماری میرائی ٹو سافزن ایک کرافٹ کی ایک بڑی کیویبیلٹی یہ تھی کہ یہ نیوکلر بومز کو بھی کیری کر سکتے تھے ان ایک کرافٹ کو خریدنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے نیوکلر بومز کو کیری کرنے کی کیویبیلٹی بھی تھی ہمارے بلسٹک مسائل پروگرام کے ڈیویلپ ہونے سے پہلے انہی ایک کرافٹ کا استعمال ہمارے نیوکلر پیجورڈ کو ڈریور کرنے کیلئے کیا جانا تھا اس میں جو آر ڈی وائی ٹو ریڈار لگایا گیا ہے وہ اس کی مینٹینس کو بھی کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مینٹینس میں کاسٹ بھی کم آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کی اپگریڈ میں ایک نیا نائٹ ویجن کمپیٹیبل آل ڈیجیٹل کوکپٹ بھی لگایا گیا ہے اسی نئے کوکپٹ کی مدد سے یہ ایک کرافٹ نائٹ مشنز کو بہت اچھی طرح کر سکتا ہے اسی میرائی ٹو تھاوزن ایک کرافٹ کو بالا کارٹ ایس ٹائکس میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور اسی نئے آل ڈیجیٹل کوکپٹ نے بھی اس مشن میں بہت مدد کی ہوگی کیونکہ یہ نائٹ ویجن کمپیٹیبل ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے الائٹرونک وارفر سسٹم کو بھی امپروو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کے پائلٹ کے لیے ہیلمٹ مانٹڈ سائٹس بھی دی گئی ہیں جس کے مدد سے یہ وائیڈ اینگل ہیٹ سیکھی مسائلز کو بھی لانچ کر پائے گا ان نئی ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلیس کے ساتھ یہ ایک کرافٹ کو ڈانے والا پائلٹ کوکپٹ میں لگی ڈسپلیس کو دیکھنے کے بجائے اپنے ہیلمٹ میں ہی سپر ایم پوزڈ ڈار ڈاٹا کو دیکھ سکے گا اگر اس کیویبیلٹ کو آپریشنل ٹرمز میں دیکھیں تو اس نئے ہیلمٹ کی مدد سے پائلٹ جسی بھی ٹارگٹ کو دیکھے گا اس کے اوپر اپنے ویپنس کو ٹارگٹ کر پائے گا مان لیجئے اس کے آس پاس کوئی ایک کرافٹ اڈ رہا ہے تو جب ہمارا پائلٹ دوسرے ایک کرافٹ کو دیکھے گا تو دوسرے ایک کرافٹ کو دیکھنے بر سے ہی اس ایک کرافٹ کے اوپر ٹارگٹ لاغ کر لے گا اور اسی ٹارگٹ لاغ کے استعمال سے اس کے گینسٹ مسائل فائر کر دے گا میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ کی اپگیڈ کا سب سے بڑا پارٹ ہے اس میں لگنے والے نئے ویپنس اس ایک کرافٹ کو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایٹو ائر مسائل ملی ہے جو کی ہے میکا مسائل جو کی انیمی ٹارگٹ کو بیانڈ ویجل رینج میں ہی ٹارگٹ کرنے کے کیابل ہے ان لیئر فورس کے پاس ابھی جو نون اپگیڈڈ میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ اویلیبل ہیں وہ سپر آر فائب تھرٹی ڈی مسائل کا استعمال کرتے ہیں پرانے میراج ایک کرافٹ اسی مسائل کا استعمال لاغ رینج کے اوپر ٹارگٹ کو انگیج کرنے کے لیے کرتے ہیں اس کے ذاتی پرانے ایک کرافٹ میجک ٹو مسائل کا بھی استعمال کرتے ہیں اس مسائل کا استعمال شورٹ رینج انگیجمنٹس کے لیے کیا جائے گا دوزر بارہ میں انڈین گورنمنٹ نے فرانس کی ایم بی ڈی اے کے ساتھ 1.23 بلین ڈالرز کی ایک ڈین سائن کی تھی جس میں ہم نے 450 میکا مسائل فرانس سے خریدی تھی جہاں پر آپ کو بتا دے کہ ہمارے میراج ایک کرافٹ کا سیدھا مقابلہ پاکستان کے ایک سیسٹین ایک کرافٹ کے ساتھ تھا یہاں پر اگر ہم میکا مسائل کے بات کریں تو یہ امریکا کی اے ایم وان ٹونٹی سی اے ایم ریم مسائل کے معاملے میں کم رینج والی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو رشیل مسائل ہماری سکویٹ ٹی ایم کے ایک کرافٹ استعمال کرتے ہیں جو کی آر سیمٹی سیمن مسائل ہے اس کے مقابلے میں بھی اس کی رینج کم ہے لیکن یہ مسائل ایک پرنس سے یونیک ہے میکا مسائل ایک انفراد ہیٹ سیکھیں مسائل ہے جو کی ایک پورٹنٹ میڈیم رینج نو وارننگ ٹارگٹنگ آپشن ہے فرانس کے جن پائلٹس نے اس مسائل کو لیبیا کے اوپر استعمال کیا تھا انہوں نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ اس مسائل میں لگا سینسر اتنا کیابل ہے کہ یہ ایک کرافٹ کے سسٹم کو یوسفل انفراد ڈاٹا پروائیڈ کر سکتا ہے اور اس کا پیسیف سیکر اور لاؤک آن آفٹر لانچ سسٹم اسے ایسی کیابلٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ اسے بیونڈ ویجل رینج سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ دشمن ایک کرافٹ کو بینا کسی وارننگ دیے اور اس کے ریڈار وارننگ سینسر کو ٹرگر کیے بینا ہی اس کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آئیں تھے کہ شاید اس ایک کرافٹ کے ساتھ ایم بی ڈی اے کے میٹی اور مسائل کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا لیکن ایم بی ڈی اے اس کے ساتھ میٹی اور مسائل کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے نہیں مانا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ اسرائیلی سپائس بومس کا بھی استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کنی بومس کا استعمال بالاکورٹ اے سٹائکس میں کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آئیں تھیں کہ یہ ایک کرافٹ ریشن آر سیمٹی سیون مسائل کا بھی استعمال کر سکتا ہے جو کہ ایک ریشن مسائل ہے جسے کہ ہمارے سکوئی تیٹی ایم کے ایک کرافٹ استعمال کرتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماتر